کیا سرزیوں کے موسم میں بھنڈی کا پوضہ لگانا صحیح رہے گا؟ ایسا بھی کچھ سوال میرے مند میں بھی تھا اور میں نے اس سوال کو سوچتے ہوئے ایک ایکسپیرمنٹ کے طور پر سپٹیمبر کے مہینے میں بھنڈی کا بیج لگائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا گرو بیک کافی بڑا ہے تو حالانکہ مجھے کچھ میں شور نہیں تھا کہ بھنڈی کا پوضہ لگے گا کی نہیں بہت میں نے سپٹیمبر کے مہینے میں بھنڈی کا پوضہ بیج لگایا تھا تو اس کے بعد آج دسمبر کا مہینہ ہے اور اس میں نویمبر تک تو میں نے اس میں سے فروٹنگ لی پر دوستوں جیسے ہی اب یہ سرزیوں کی شروعات ہو چکی ہے تو اس کے بعد کچھ یہ پوضہ اس طرح سے دکھائی پڑ رہا ہے میں آپ کو کچھ اور بھی پوضے دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑ سے پتے ان کے صحیح کنڈیشن میں نہیں ہیں تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھنڈی کے پوضے ہیں یہ سرزیوں میں بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہیں دیکھیں تھوڑ سے پتوں میں تھوڑ سا گڑ بڑ لگ رہا ہے مجھے تو اب میری جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کو ٹرم کرنا چاہیے اور جنوری فیوری تک ویٹ کرنا چاہیے حالانکہ اس میں فروٹنگ تو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی ماتر ہمیں فروٹنگ آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں آ رہی فروٹنگ فروٹنگ آ رہی ہے بٹ وہ جو قوالٹی پہلے مرکو گرم سیزن میں ملی تھی وہ قوالٹی نہیں مل پا رہی ہے تو دوستو میں سجیسٹ آپ کو نہیں کروں گا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ دسمبر کے مہینے میں یا جنوری کے مہینے میں بھنڈی مطلب پوضہ فروٹنگ دے گا تو میں آپ کو سجیسٹ نہیں کرتا بٹ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فروٹ آیا ہے دیکھیں پانچ پوضوں میں دو سے چار بھنڈیاں ہی لگی ہیں دیکھیں دو سے چار بھنڈیاں ہی لگی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سرزیوں کے موسم میں بھنڈی کا پوضہ لگانا آپ کے لئے ٹائم ویسٹ ہو سکتا ہے اور اس کو آپ جنوری فیوری کے موسم میں لگانا شروع کریں اور مار چپرل میں آپ کو اس میں سے خوب ساری فروٹنگ مل جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اب میں اس کو کیا کروں گا میں اس کی تھوڑے ٹائم میں اس کی ٹریمنگ کر دوں گا تاکہ جو یہ پتے ہیں یہ نئی گروت پکڑیں اگلے مہینے تو ابھی نہیں کروں گا ابھی اس مہینے کی اینڈ میں میں کروں گا تو کیسے لگا آپ کو یہ ویڈیو مجھے کومنٹ میں جرور بتائیں اور آپ کے کچھ بھی ڈاؤوٹ سامبھنڈی کے پوضے کو لے کر تو مجھے جرور پوچھیں کومنٹس میں میں آشا کرتا ہوں آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں گے جس سے کی میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو سمیں سمیں پر ملیں تھینکیو